ہیلو دوستوں اگر آپ کو بھی پڑھائی میں من نہیں لگتا اگر آپ بھی پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے اگر آپ بھی زیادہ سمجھ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے دوست یہ ویڈیو صرف تمہارے لیے ہے اگر یہ ویڈیو آپ اند تک دیکھتے ہو تو یہ میرے گارنٹی ہے اگر آپ ایک گھنٹہ پڑھائی کرتے ہو تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سیدھا تین گھنٹے پڑھائی کروگے اور اگر آپ تین گھنٹے پڑھائی کرتے ہو تو آپ ساتھ آت گھنٹے پڑھائی جرور کروگے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو وہ ٹریک بتاؤں گا جسے فالو کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ سمجھ تک پڑھتے رہو گے دوستو نالج جیسے ہمارے جیون میں بہت بڑی بھومی کا نباتی ہے دوستو نالج کی بینہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نالج ہی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں دوستو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان بہت ہی کم پڑھا ہے پھر بھی وہ انسان آج کی سمجھ میں بہت ہی بڑا بیجنس مین ہے اور وہ انسان تو ہائی سکول سیل ہے پھر بھی وہ آج کی سمجھ میں بہت ہی بڑا بیٹس مین ہے اور کافی زیادہ پیسے بھی کماتے ہیں تو ہم کیوں اتنا زیادہ پڑھائی کریں ہم بھی ان کی طرح کچھ نہ کچھ تو کر رہی لیں گے لیکن دوست جب آپ اس انسان کے پاس جا کر یہ پوچھو گے کہ آپ نے اپنے لائف میں کذنہ پڑھا ہے اور کتنا زیادہ محنت کیا ہے تب وہ آپ سے یہ بولیں گے کہ ہم نے اپنے جیون میں بہت ہی محنت کیا ہے اور رات دن ایک کر کے چیزوں کو سمجھا اور بہت ہی محنت کیا تب جا کر ہم اس مقام پر کھڑے ہیں بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور فیلڈ میں محنت کرتے ہیں اور اسی فیلڈ کا گیان پرات کرتے ہیں دوستو بینہ نولج کے بینہ محنت کی آپ کو کبھی بھی سبلتا نہیں مل سکتی آپ کو بہت زیادہ اس شیگل کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ اپنے لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ جرح سوچ کر دیکھو یہ دنیا کتنی بڑی ہے آپ اس سمجھ جس پلیٹ فارم پر ویڈیو دیکھ رہے اسے بھی کسی نے بنایا ہوگا آپ اس سمجھ موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہوگے اسے بھی کسی نے بنایا ہی ہوگا سوچو وہ کتنا محنت کیا ہوگا اپنے جیون تو آپ کیوں نہیں محنت کر سکتے آپ بھی کچھ الگ کر سکتے ہو اور یہ دنیا جب آپ گوھر سے دیکھو گے تو آپ کو اندر سے محسوس ہوگا کہ آپ نے اپنے جیون میں کچھ بھی نہیں کیا ہے آپ کو اپنے جیون میں کچھ کرنا چاہیے کچھ بڑا کرنا چاہیے اور دوستو کبھی چھوٹا مجھ سوچو کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور ایسا کر کے ہم جندگی گجار لیں گے ہمیں اس کا بڑا کرنے کی ہی سوچ رکھو تو دوستو لیکچر بازی تو بہت ہوگی اب ہم سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں کہ کیسے آپ زیادہ سامنے کے لئے پڑھ سکتے ہو اور آپ کو بولنگ بھی محسوس میں آؤ دوستو پوائنٹ نمبر ون جب آپ پڑھنے بیٹھو تب یہ جو ہاتھ میں موبائل لیے ہو تو اس کو دور رکھ دینا نہیں تو پڑھائی سے زیادہ من اس پر لگے گا دوستو پوائنٹ نمبر سیکنڈ جب پڑھنے بیٹھو تب آپ نہاں کر بہت کر کے پڑھنے جاؤ جس سے آپ کی مائنڈ بلکل فریس رہے گی اور آپ جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا اور آپ زیادہ دیر تک کونسنٹریٹ بھی کر پاؤ گے اور دوستو آپ جب بھی پڑھو تو کرسی اور میج پر ہی پڑھو جس سے آپ کی مائنڈ زیادہ کونسنٹریٹ کر پاتی ہے زیادہ فوکس کر پاتی ہے پڑھائی کرنے کی طرح پوائنٹ نمبر تھرڈ دوستو جب آپ زیادہ سامنے تک پڑھتے ہو تب آپ کو بوری محسوس ہونے لگتی ہے اور آپ کو نید بھی آنے لگتی ہے تو اگر آپ کو ایسا ہو تو آپ کھڑے ہو کر چلتے ہوئے پڑھو جس سے آپ کی نید بھی بھاگ جائے گی اور جو پڑھو گے وہ بلکل یاد رہے گا ہمارے دماغ سے جلدی وہ چیز نکلے گی بھی نہیں پوائنٹ نمبر فور یہ پوائنٹ سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستو آپ جتنا پڑھے ہو اسے ایک بار ریویزن کر لینا آپ اسے کونپی میں لکھ کر ریویزن ضرور کر لینا ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی نہیں بھولو گے جو آپ ایک بار یاد کر لوگے تو دوستو اگر آپ یہ چار پوائنٹ ہی فالو کرتے ہو آپ ایک بار جو پڑھو گے وہ جلدی بھولے گا نہیں اور آپ جادہ سمیں تک بھی پڑھو گے تو دوستو جتنا ہو سکے اسے نہ پڑھو اور ہمارے دیس کو آگے بڑھاؤ اور لکھ تو اپنے ہی قلم سے اپنی کامیابی کی داستان چلیے چلتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں